موسیقی اگر آپ کسی بھی چمتکار میں بلیف کرتے ہیں تو دنیا کی سب سے چمتکار ایک چیز ہے شریف سائی بابا کی اُدھی چاہے آپ کتنی بھی بڑی مصیبت میں کتنی بھی بڑی سمسیہ میں یا پھر آپ کو کتنا بھی بڑا روک کیوں نہ ہوا جس کے پاس بابا کی اُدھی ہوتی ہے اسے کبھی کوئی دکت نہیں ہوتی بابا کی اُدھی بہت زیادہ پاورفل ہے ہمیشہ کوشش کریے کہ بابا کی اُدھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھئے اور جب بھی گھر سے نکلیے تو بابا کی اُدھی کا ٹیکہ لگا لیجئے اور تھوڑا سا جل میں ملا کے گرہنڈ کر لیجئے اگر آپ کو دھن کی سمسیہ ہے تو اپنے پرس میں وشواس کے ساتھ بابا کا نام لے کے گیارہ وچن پڑھ کے اُدھی کو رکھئے پھر دیکھیں بابا کا چمتکار بابا اپنے بھکت کو کبھی بھی کسی سمسیہ میں نہیں دیکھ سکتے اسی لیے اپنے جگہ پہ انہوں نے ایک اُدھی بنائی ہے اُدھی ہمیں ہمیشہ بابا کی پریزنس کا انبھاف کرا سکتی ہے جب بھی آپ کی کوئی تبیت خراب ہو یا پھر کوئی روگ ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو شریر میں تو گیارہ وچن پڑھ کے بابا کی اُدھی کو جل میں ملا کر گرہنڈ کریں اور جہاں پہ سمسیہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس کو لگا لے یا پھر لے بنا کے ہلکا سا وہاں پہ مل لے اور آپ اگر وشواس کے ساتھ گیارہ وچن پڑھ کے بابا کی اُدھی کا گرہنڈ کرتے ہیں تو یقینا ہی آپ کی جو بھی سمسیہ ہوگی بابا ترن دور کر دیں گے صبح اس نان کرنے کے بعد ضرور اپنے ماتھے پہ اُدھی کا ٹیکہ لگائیے اور جل میں گرہنڈ کر کے پی لیجئے بابا کی گیارہ وچن اور اُدھی ایسی دو چیزیں ہیں کہ ان کو ہم جب بھی اپنی ویوہار ملاتے ہیں یا پھر اس کا استعمال کرتے ہیں تب ہی ہمارے پاس بابا کی شکتیاں آ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس شیڈی کی اُدھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اُدھی کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے پوجہ دی بتاتے ہیں کہ آپ اپنی دھوبتی سے بنا سکتے ہیں بابا کی اُدھی بابا کو دکھا کے گیارہ وچن پڑھ کے اسے بھی آپ گرہن کریں گے تو وہ بھی آپ کے لئے ویسی ہی کام کرے گی جیسے شیڈی کی اُدھی کام کرتی یا پھر اگر آپ کو کسی مندل سے مل سکتی اُدھی تو وہ بھی اتنی ہی کارگر ہے بس بابا کی اُدھی اور بابا پہ وشواس دو ہی چیز ضروری ہے چاہے وہ اُدھی کہیں سے بھی آئی ہو کیسے بھی ہو یہ فرق نہیں پڑتا زیادہ سے زیادہ اپنے جیون میں اُدھی کا استعمال کریں اور بابا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اوم سائنہ موسیقی